ہمیں اب کئی تھانوں کی پولیس سرچ کر رہی ہیں کہ کسی طریقے سے ہم کوئی گلدی کریں خطاق کریں اور اس کو جرم بنا کر اس طرح پیش کر دیا جائے کہ ہم پوری قوم کے لیے بھی لگ بان جائیں تباہ ہو جائے گا اوزن سسٹم جیزن پولیس والے اور بکیل مل کر چلیں گے پولیس نے بندے کو پکڑنا ہے اور ہم نے چھڑوانا ہے آرٹیکل ٹین نے ایسی ٹیم نہیں ہے جو فری لیٹیگیشن فراہم کرتی ہے وی چارج فیس یعنی آم وکیلوں سے شاید ہماری فیس بھی زیادہ ہو کہ لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا بے دھرک ان کے اوپر پرچے ہوتے تھے اور پرچے ہونے کے بعد ان کو illegal detentions میں بھی رکھا جاتا تھا کیا آپ جھوٹے پرچے دیں گے ہم تم تو نہیں یا کریں گے اور اگر آپ illegal detentions کریں گے تب بھی ہم تم تو نہیں یا کریں گے تھوکہ ٹھکائی کریں گے ایک جو لائر ہوتا ہے اور ایک پولیس آفیسر ہوتا ہے دونوں کا جو کام ہے وہ سیم ہے دونوں کا کام قانون سے ریلیٹیڈ ہے لیکن آپس میں اتنا ٹاکر ہے آپ بھی سٹارٹ سارٹ میں جو تھے پولیس کے حمایتی کافی تھے لیکن اب آج کل بہت ٹاکر ہے اس کے پیچھے کیا ریزن ہے دیکھئے دو چیزیں ہیں پہلے نمبر پہ تو وکیل اور پولیس والے کا کام سیم نہیں ہے مقصد سیم ہے مقصد ہے انصاف کی فراہم کام ڈیفرنٹ ہے پولیس نے بندے کو پکڑنا ہے اور ہم نے چھڑوانا ہے مقصد سیم کام ڈیفرنٹ دوسرے نمبر پہ میری کبھی کسی ڈپارٹمنٹ سے نفرت نہیں ہے ڈپارٹمنٹ کے اندر مجود کرپٹ ناصر سے میری نفرت ہے میرا گصہ میرا گیز و گزب صرف اس شخص کے لیے ہے جو کرپشن کرتا ہے ڈپارٹمنٹ میں وہ پھر کوئی بینک ہو وہ کوئی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو وہ جوڈیشل ڈپارٹمنٹس ہو وہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہو الڈیو ایم سی ہو وہ گراؤنڈز کے معاملات ہو پی ایچے ہو یا کوئی بھی آرمی کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو جس کی اندر کرپٹ ناصر ہیں میں ان کو بری نظر سے دیکھتا ہوں تو میرا خیال یہ میرا حق ہے بری نظر سے دیکھنا اور اس شخص کو جو اپنا فرض ادا نہیں کر رہا اب رہ گیا 36 کاکڑا کیوں ہے کئی پولیس والے دوست مجھ سے کہتے ہیں مطین بھائی تو اسے کی کر دے پیو تو اسی ایسی رہ لکے چلنا ہوں دا میں کیا تباہ ہو جائے گا جزئی پولیس والے اور وکیل مل کر چلیں گے کہتا کیوں میں نے کہا آپ اور ہم مقصد سیم رکھتے ہیں لیکن ہم 180 ڈگری پر چلتے ہیں جسینا آپ اور ہم مل کر کام کرنے لگے تو ظلم ڈبلی ٹریپل ہو جائے گا جب ہم ظلم کرنے لگتے ہیں تو آپ لوگ ہمیں روکتے ہیں اور جب آپ کرنے لگتے ہیں ہم روکتے ہیں یہی پاورز کی ڈسٹریبیوشن ہے جس کی وجہ سے نظام چل رہا ہے یہ معاملہ ہے اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ 36 کاکر ہے میں نہیں سمجھتا یہ 36 کاکر ہے اگر میں کچھ گلت کرتا ہوں مجھے پکڑے ہاں یہ نہیں کہ اگر میں آپ کی گلتی کو روکنے کی کوشش کرتا ہوں تو آپ میرے اوپر دہشتگردی کے پرچے دیں وہ زیادی ہے اسی بات پر ہمیں آؤں گا کہ آپ سے ہماری انٹرویو کی بات کافی عرصے سے چار رہی تھی تھی تو آپ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا جی کہ آپ پہ جو دہشتگردی کا پرچہ ہوا تھا جو بھی پرچہ ہوا تھا آپ نے کہا تھا اس کی حقیقت میں چار جنوری کے بعد بتاؤں گا تو آج automatically چار جنوری کے بعد آپ کے پاس آئے ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں کچھ جاننا چلا ہے آپ کا بہت شکریہ ابھی still اس چار جنوری کو جب ہم گئے تو honorable code چھوٹی پڑھیں جج صاحبہ چھوٹی پڑھیں اب وہ ہماری جو next deed پڑھ گئی وہ ہے 17 جنوری تو اب اس انٹریو میں کہوں گا 17 جنوری کے بعد بتاؤں گا کیونکہ ہماری اس معاملے کے اندر secrecy بہت ضروری ہوتی ہے جب تک case ہمارا under trial ہوتا ہے اس کو discuss کرنا مناسب امل نہیں ہوتا میں صرف اپنے trial کے بات میرے کسی بھی client کا case under trial یا under proceedings ہو under investigation ہو under inquiry ہو جب تک وہ under inquiry investigation ہے تب تک ہم public opinion نہیں بناتے آنے دیں اس پر فیصلہ پھر میں تم تنیہ کروں گا right اور جو بھی ہوگا انشاءاللہ بہتری ہوگی انشاءاللہ اچھا سر جی جو آپ نے ایک team بنائی ہے ایک article 10 کے نام سے ماشاءاللہ وہ بہت اچھی working کر رہی ہے اور عام جو شخص تھے وہ آر سے پہلے جو تھے وہ وکیلوں سے یا ان سے دور بھاگتے تھے کہ وہ ڈرتے تھے کہ ہم وکیلوں کی اتنی فیس کیسے دیں گے ہم ایسے کیسے کریں گے لیکن آپ نے جو ایک تنظیم بنا لی ہے وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں گریبوں کے لیے تو اس کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ کچھ آپ ارز کریں اچھا اب اس کے اندر دو چار چیزیں میں بتاؤں گا آرٹیکل ٹین نہیں ایسی ٹیم نہیں ہے جو فری لیٹیگیشن فراہم کرتی ہے ہاں ہم پرو بونو کیسز ڈیل کرتی ہیں انڈر سم سرکمسٹانسز وی چارج فیس مائٹ بی پوسیبل مور دین دی ایوریج ایڈوکیٹس یعنی عام ٹیم کے دلوں کے اندر دماغوں کے اندر ایک چیز گسا دی کہ جب آپ نے اپنا کلائنٹ بک کر لی ایک پرٹکولر فیس پر اب آپ کو موض بڑھ جائے لیکن آپ نے اس کو ڈیمج نہیں کرنا اس کو ریلیو لا کر دینا ہے ہر وہ قانونی ریلیو لا کر رائٹ کا جس کا مطلب ہے فیر ٹرائل فیر ٹرائل بھے جان آپ کا بھی اق ہے میرا بھی اق ہے اب فیر ٹرائل کیا ہے کہ میرے اوپر کوئی allegation آئی تو آپ کو مجھ کو فیر ٹرائل دیا جائے from investigation till final arguments رائٹ ایک فیر ٹرائل ملنا چاہئے یہ چیز اس لئے آئی کہ لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا بے دھرک ان کے اوپر پرچے ہوتے تھے اور پرچے ہونے کے بعد ان کو illegal detentions میں بھی رکھا جاتا تھا کئی مرتبہ تو بندے کو اٹھایا 3-3-4-4 دن کوٹ میں پیش نہیں کیا جاتا تھا جبکہ constitution کہتا کہ کہ مرتبہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بندے کو پکڑ ہے مان لی جی اس کی اوپر allegation ہے اب اس کو تھانے میں نہیں رکھیں گے اور بتائیں کہ کن ثبوتوں کی روشنی میں آپ نے اس کو پکڑ ہے یہ نہیں آپ اس کو پکڑ لیں اور 3-4 دن اس کو مار مار کے آپ اس کی confessional statement لیں پھر اس سے کچھ ری کور نہیں کوئی کوئی پور پیش کر دیں یہ نہیں ہوگا یہ ہمارا پنگ ہم ان کو رنگے ہاتھوں پکڑتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کون آگے ہیں جو رنگے ہاتھوں پکڑتے یہی وجہ ہے کہ ہمیں اب کئی تھانوں کی پولیس سرچ کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے ہم کوئی غلطی کریں خطاب کریں اور اس کو جرم بنا کر اس طرح پیش کر دیا جائے کہ ہم پوری قوم کے لئے ویلن بن جائیں